اسلام علیکم جی آج کچھ گیپ کے بعد پھر آپ کے حاضر ہو گئی اور گرمی کی شدت کے وجہ سے کچھ کسمرز بھی کہہ رہے ہیں کہ جب بارش شروع جائیں تو تب ارڈرز کریں گے اس وجہ سے ارڈرز تو اسے رکی ہوئی تھی اور چونکہ بارش توڑی بہت ہو گئی پاکستان کے کچھ علاقوں میں تو اس لئے پھر سے جو ارڈرز آنا شروع گئی تو آج کچھ پودے بھیج رہے ہیں اس میں سے کچھ سپیشل پودوں کے بارے میں بھی آپ کو کہنا ہے اور سب سے پہلے شروع کرتے ہیں برشیر حمد جتوی صاحب حیدر آباد سنگھ سے اس کا تعلق ہے اور وہ ان کے لئے خورمانی کا پودا خورمانی کا پودا آپ ہائٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک آتا ہے اور چونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیکچرز مانگتے ہیں تو اس لئے ویڈیو ہم اس لئے بناتے ہیں تک آپ ہماری پودوں کی ہائٹ ویرائٹیز یہ سب سمجھ سکیں اور آپ کو سمجھنے میں آسان ہی رہے تو پھر پکچرز کی ضرورت بھی نہیں پڑتی یہ بات ہیں اچھا یہ ان کی لئے اس کے علاوہ نشبادی کے پودا یلو علو بخارہ اور یہ آڑو کا پودا اور ویلنزیا لیٹ کا پودا اور دوسرا مورو بلڈ مارٹے کا پودا بھیج رہے ہیں اور یہ ذو الفقر بڑھ سب ہے لاہور سے ان کا تعلق ہے ان کے لئے جاپانی پل جاپانی پل آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ پیارا پودا ہے جاپانی پل کا جاپانی پل ان کے لئے رہوانہ کر رہے ہیں چینیز لوکارٹ آڑو سٹیویا اس کے علاوہ تنک گواوا تنک مرود اور اس میں کچھ اور پودے ان کے لئے ہیں پیکا نٹس ناشپاتی انجیر پیپنو ملن پیپنو ملن کا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں پیپنو ملن اچھا یہ پیشن فروٹ یلو پیشن فروٹ کا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تینی ماشاءاللہ تیلی ہوئی ہے اور روزمیری روزمیری کا پودا جو ہے ہمارے پاس گملے میں ہوتا ہے اور تقریباً تیس تین فٹ ساز ہے یلو پلم یلو پلم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی رئے مرٹس کمیونس گرین ٹی اور یہ اکٹامارینوں کی پودے ہیں یہ بیج رہے ہیں اس میں یلو ریسپیری اور تنک نیسو ریسپیری بھی شامل ہیں اچھا یہ کسٹمر ہے کازم شاہ دیر سے تعلق ہے ان کا ان کی لئے کسٹر ڈیپل کسٹر ڈیپل کا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً پانچ فیٹ ہائٹ پر ہے اچھی ہائٹ پر ہے اور ان کی لئے پنگ نیسو ریسپیری یلو ریسپیری اور یہ یلو پیشل فروٹ کا پودا بھی بھیج رہے ہیں ایوہ جو بلیک بیری کا پودا ہے ان کی لئے یہ بھی بھیج رہے ہیں اچھا یہ یہ جو ہے ایک پودا ہے فالسا فالسی کا پودا بھی بھیج رہے ہیں فالسی کی نیٹینی شروع چکے نیٹینی روا دوا ہے اچھا ایک اور کسٹمر ہے تاہر اکرم صاحب پنڈی سے ان کا تعلق ہے ان کے لئے ریڈ گوژی بیری یہ ریڈ گوژی بیری کا پلانٹ ہے اور ریڈ خورمانی اور یہ کچنار کچنار کا پودا بھی ماشاءاللہ اچھی گروت پر ہے اس کے پتہ بہت عجیب سا ہوتا ہے دو پتے ملکے گول سے پتے شامل ہوتے ہیں ایک پتہ جو گروپ بن جاتا ہے کچنار کا پودا اور جیلو ریس بیری پنگ میسو ریس بیری کونس سفر جل کا پودا اور ان کا ایک اور بھی پارسل ہے خیر اکرم صاحب کا ان کے لئے مالٹے کی پلانٹس بھی ہیں اور یہ ایوہ بلک بیری پیکا نٹس کا پودا ادھر ہے اور ان کے لئے سورسوب آج کا سورسوب پر ہم نے ویڈیو بنائے ہیں سورسوب کا پودا آپ دیکھ سکتے ہیں سورسوب ایک بہترین نایا پودا ہے جو پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں لیکن اس کا جو بہترین ذائقہ ہے اور کٹا میٹا ذائقہ ہوتا ہے اور مالٹے کی طرح اس کا ایک فروٹ ہوتا ہے بڑا سا اور اس پر توڑے سے کانٹے کانٹے بھی ہوتے ہیں اور یہ بہترین پودا ہے تو آج کی ویڈیو بنائے تھی سورسوب کے بارے میں ان کے لئے سورسوب کا ایک پودا بھی بیج رہے ہیں سورسوب کا پودا تقریباً یہ تین فیٹ ہائٹ دائی فیٹ ہائٹ کا یا دو فیٹ ہائٹ کا ہے اور ان کے لئے یہ پارسمن کی کچھ پودی بھی بیج رہے ہیں پارسمن بھی ماشاءاللہ پیاری سی ٹینی بنی ہوئی ہے پارسمن کی دو پارسمن میں چلے بیج رہے ہیں اچھا یہ املی ہے املی کا پودا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں املی کا پودا تو آج اس ان پارسمن میں ماشاءاللہ کافی نایاب پودے ہیں کافی انٹرسیٹ پودے ہیں مثلا یہ جو ہے ریڈ گوجی بیری اچھا یہ دوسری ایک پودا ہے بلیک گوجی بیری وہ بہت چھوٹا سا پودا ہے لیکن وہ نظر نہیں آرہا ہے لیکن وہ بلیک گوجی بیری یہ ہے بلیک گوجی بیری کی پودے ہمارے پاس چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی بھی سیرز لگائی تھی اس لئے بلیک گوجی بیری ہمارے پاس چھوٹے ہیں تو اس میں بلیک گوجی بیری ریڈ گوجی بیری اور کسٹرڈ ایپل اور سورسوب جیسے پلانٹس اور ایملی جیسے پلانٹس یہ نایاب پلانٹس ہیں تو یہ آج کا پارسل کچھ انٹرسیٹ ہے اور اس واجہ سے آپ کو سورسوب کا پودا بکا رہے تھی سورسوب کا پودا جو ہے یہ ایک سدہ باہر پودا ہے اس کی پتی گرتی نہیں ہے تو سورسوب کی بارے میں آپ کو خاص کر بتانا تھا آپ کو آکے آج کے لئے اتنا کافی اللہ حافظ